چانِ نزول اور پھر اسے جوڑیں گے اس آیت کو لمحے موجود تک چانِ نزول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کیوں گنوا رہا ہے؟ کیوں بتا رہا ہے؟ دیکھو تم ایسے تھے میں نے تمہاری کس کس طرح مدد کی لیکن تم شکر گزاری کو نہیں بھولنا ارشاد قرآن کریم صورت الانفال کی آیت ہے اور اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھا جائے جب حضور علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا تو ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں یہ بات کہ حضور علیہ السلام کو بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے جو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے ساتھ آئے تو ان کو بھی بہت زیادہ ستایا گیا بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی یعنی جو ممکنہ کوئی صورت ہو سکتی تھی کسی کو پریشان کرنے کی حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو پریشان کیا گیا بعض اوقات صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے تھے اور پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے حبشہ کی طرف حجرت کی مسلمانوں کو اجازت دی تو مسلمان وہاں چلے گئے کچھ مسلمان پھر چلتے چلتے جب تکلیفیں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی اجازت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں حضور علیہ السلام کو ایسے انصار اور ایسے ساتھی اور صحابہ نصیب کر دیے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے تحفظ کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ہر طرح سے عہد و پیمان کیا اور اظہار کیا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پلکل آپ کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھی اجازت دی پھر ایک وقت آئے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے دی کہ اب مسلمان اس پوزیشن میں آگئے ہیں اتنی طاقت میں اس حیثیت میں آگئے ہیں کم از کم کہ اب جس انداز سے دعوت دی جانی چاہیے تھی ہر طرح کے مراحل پورے کیے جا چکے ہیں بات سمجھا دی گئی اگر اب بھی وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر طلع ہوئے ہیں تو آپ ان سے بدلہ لے سکتے ہیں اور اگر وہ تم پر ظلم کرتے ہیں تو آپ نے ظلم کا بدلہ ان سے لے سکتے ہیں